ویو کریں کہ یہ رویہ صحیح ہے یا نہیں اور اس کے بعد آپ اپنی تحقیق جاری رکھیں اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس ایک ہی مجلس میں حل ہو جائیں میں آپ کو بتا میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ مجھے اسلام پڑھتے ہوئے اتنے سال ہو گئے جب سے میں بچپن سے اسلامی پڑھنا ہوں ٹھیک ہے میں کبھی اسکول ایک دن نہیں گیا ایک دن اسکول نہیں گیا ہوں بس یہ ایک مسٹیریوس ہے سپر نیشنل ماننے تو میں ایک دن بھی اسکول نہیں گیا الحمدللہ بچپن سے اسلام پڑھنا ہوں لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مجھے دو دو تین تین سال لگ جاتے ہیں اور لگے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے میں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو مذہب ماننا ہے تو آپ ایٹیو زی تاری چیز آپ کے سامنے کیلئے رونی چاہیے نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے مذہب کی جو فنڈمنٹل ویلیوز ہیں کور ویلیوز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کونسی ہیں ساتھ چھے ساتھ چیزیں ہیں خدا کا موجود ہونا ملائکہ کا فرشتوں کا اچھا جی کتابوں کا آنا رسول کا ہونا قیامت کا ہونا قیامت کے بعد جنت اور جہنم کا اور تقدیل کا ہونا بس اگر آپ ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو آپ مؤمن ہیں باقی شک قمر یعنی سپلیٹ اف مون ہوا تو کیسے ہوا تو نہیں ہوا یہ ساری باتیں آپ ہمیشہ اس پر تحقیق کرتے ہیں پتہ جائیں گے آپ کو ہاں تو بالکل وہ تو تحقیق تو بالکل نہیں لیکن یہ ساتھ یہ آٹھ چیزیں فنڈمنٹل ویلیوز ہیں آپ کو یہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی شک قمر ہوا یا نہیں ہوا ہر ایک کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ نہیں سب کو نظر آنا چاہیے میں نے کہا نہیں سب کو نظر نہیں آنا چاہیے تو دیکھئے ڈیفرنس ہو گیا ٹھیک ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ہنڈیڈ پرسن غلط ہوں میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں میرا بھی یہی کیس ہے سب میں بھی ہو سکتا ہوں آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں میں بھی صحیح ہو سکتا ہوں لیکن آپ کسی مذہب کو اس بنیاد پر ججنی کریں گے یہ چھوٹی چیز ہے یہ چھوٹی چیز ہے اس بنیاد پر ججنی کریں گے جس میں دو لوگ ڈیسگری کر رہے ہوں اور دونوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے اس بنیاد پر مذہب ججنی ہوگا بلکل ہاں ایک ایسے بھی سر کسی بھی اتنی بڑی چیز کا ڈیسیجن لینا وہ ایک چیز پر یا ایک آرگومنٹ یا ایک بات پر تو ہوتا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا آپ کو جو آپ کو جو تحقیق کرنی ہے نا وہ تحقیق کرنی ہے ان چھ سات باتوں کے اوپر سب سے مین چیز تھی خدا کا موجود ہونا اپنی صفات کے ساتھ اپنے اٹریبیوٹس کے ساتھ آپ اس پر تحقیق نہ کریں کہ جی شک کمر ہوا کے نہیں ہوا آپ اس پر تحقیق کریں کہ خدا کیوں موجود ہے اور میرے پاس ایسی کیا دلیل ہے جیسے میں ثابت کروں کہ وہ موجود نہیں ہو سکتا اپنے اٹریبیوٹس کے ساتھ بس یہ ہے اصل اصل چیز یہ ہے یہ میری آپ کیلئے ایڈوائز ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھر راستہ دکھائے لاس پوائنٹ اتنا ضرور کہوں گا کہ مرنے کے بعد ایک آدمی اگر اس کو یہ پتا چلے کہ خدا موجود ہے تو بہتر آپشن یہی ہے کہ آدمی یقین کر لے اچھا سر چونکہ اگر خدا موجود نہیں ہے تو نہ تو آپ کا نقصان نہ میرا نقصان نہیں ہے تو نہیں جا کر لے گا وہ جب ہے ہی نہیں ہاں لیکن اگر ہے تو بھائیہ میرا نقصان نہیں پھر آپ کا ہی نقصان ہے اچھا سر ٹھیک ہے ہم اس پر سوچ لیجے گا انشاءاللہ